میرے ناکس علم کے مطابق جو وائٹننگ انجیکشنز اور یہ جو پروسیجرز ہیں جنہیں وائٹننگ کا عمل آتا ہے یہ اس کے اندر ایسی عدویات کو استعمال لیا جاتا ہے جو کسی وقت میں کینسر کے ٹویٹمنٹ کے لیے استعمال کی جاتی تھی ایک تو اس بات کی صداقت پہ تھوڑی بیس کیجئے گا کیا یہ درست ہے یا غلط ہے دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ وائٹننگ کو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ درست بات ہے کہ کوئی بندہ وائٹننگ کروا رہا ہے اور یہ کتنا سیف ہے اور کتنا لانگ لاسٹنگ بھی ہے یہ بھی کانٹنگ ہے آچھا جی سب سے پہلے تو یہ بات کرنی کہ اس سے کینسر ٹھیک ہوتا ہے یہ ایسے نہیں ہے جنرلی یہ نہیں نہیں اس بیسکلی ہوتا یہ تھا کہ اس میں جو کینسر کی تھیرپی کراتے تھے نا کیمو تھیرپی تو اس میں آپ کی باڈی میں بہت سارے کیمیکلز اور آکسیجن ریڈکلز ان کو کہتے ہیں جو جمع ہو جاتے ہیں اور یہ بہت سارے کیمیکلز ان کو بہت سارے کیا ہے تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ بیئنگ اینٹی اوکسیڈنٹ جو ان اوکسیجن ریڈکلز کو ختم کرتا ہے گلوٹی تھیون دیا جاتا تھا آپ کی باڈی کی ایمیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے آفٹر کیمو تھیرپی it was given as an immune booster and an anti-oxidant drug کی طرح وہ دیا جاتا تھا تو پھر انہیں نے یہ دیکھا کہ جن کو یہ دیا جاتا ہے ان کا رنگ تھوڑا سا بہتر ہو رہا ہے اب اس کی یہ تو ہو گئی ہماری کینسر کی بات لیکن ایک نمبر ون یہ ایفٹی اپروف کیمو تھیرپی کے بعد کی as an immunity booster تھا لیکن یہ ایفٹی اپروف وائٹنگ کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے نمبر ون نمبر ٹو it can affect you liver it can affect you kidneys اس لیے اگر آپ نے یہ injections لگوانے ہیں تو آپ کو اپنے liver اور kidneys کے tests regularly کروانے پڑتے ہیں آرے واہ یہ تو پوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا thank you so much اور اس کے ناوہ it is not long lasting ان کا sessions ہوتے ہیں weekly sessions ہوتے ہیں اور اس کے بعد maximum اس کا بھی effect رہا تو 4 months 6 months maximum اور اس کے بعد یا تو آپ کو دوارا کرتے ہو یا پھر اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کی continue رہے کوئی کے بعد آپ کا results تو پھر آپ اس کے booster sessions لیتے رہے تو every one month along with اس کی tablets also it's an expensive treatment it doesn't stay for very long اور I generally don't recommend it but people still love to do it yes this still do میں generally سے یہ ہی کہتے ہوں کہ جن کو actually effect آنا ہوتا ہے glute ہر کسی کو نہیں آتا وہ effect 12-13 سال کی بچیا ہیں even 11 years کی بچیاں ان کی مادر آتے ہیں اور اتنا زیادہ social media اس چیز کی hipe because take common people are layman people وہ تو وہی دیکھیں گے وہی سوچیں گے وہی believe کریں گے جس کی promotion ہوگی تو وہ کہتے ہیں کہ بولی ہوتی ہیں اپنی رنگت کی وجہ سے تو آپ ان کو انجیکشن لگا دیں how can we can't 18 سال کی عمر سے پہلے تو بلکل بھی نہیں لگا سکتے اب ایک دفع ایک ایک کتنی فیلیر اور ان کو لیور کا اشو تھا اور ان کو کسی نے کہا کہ آپ نہ ان فر سم ریزن آدھ وہ شی وانت وائی نگ انجیکشن اور ان کو کسی دوپٹر نے کہا کہ آپ وائی نگ انجیکشن لگائیں اور پر کوئی اور ترییتمنٹ بھی فیس کے لیے انہوں نے بتایا تو ون شی کیم تو می تو نے کہ آپ اپنا ریٹ پتا ہیں میں تو آپ کا کروں گی نہیں آپ کھا لیور is damaged your kidneys are not functioning how can i give you whitening injections تو پھر ان کو سمجھ آئے کہ نہیں یہ نہیں دیا جاتا سو سمتائمز you need to be very aware کہ آپ کیا لے رہے ہیں اور اس کے کیا side effects ہو سکتا ہیں amazing go side